بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مسلمان بھائیوں بہنوں بچوں بزرگوں السلام علیکم آج آپ کے سامنے اسم عاظم کے متعلق ایک انتہائی اہم روایت سنانے جا رہا ہوں یاد رکھئے گا اسم عاظم اللہ رب العزت کا وہ نام ہوتا ہے کہ اس نام کے ذریعے جب کوئی دعا کی جائے تو وہ دعا فوراں قبول ہوتی ہے اسم عاظم سیکھنے کا ہر مسلمان کو شوق ہوتا ہے اور ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اس کو ایسی دعا معلوم ہو اور اللہ تعالیٰ کا ایسا نام معلوم ہو کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ رب العزت فوراں قبول فرمائے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک شخص تھا اس کی روایت عرض کیے دیتا ہوں یہ یاد رکھئے گا کہ اس روایت کو مفسر قرآن امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب لوام البینات فی اسماء اللہ فی شرح اسماء اللہ تعالیٰ والصفات کے اندر ذکر فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اس کے دل میں اسم عاظم کو سیکھنے کا شوق پیدا ہوا تو وہ شخص حاضر ہو گیا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور ارز کرنے لگا کہ اے امام مجھے اسم عاظم سکھا دیجئے امام جعفر صادق جہاں تشریف فرما تھے آپ کے ساتھ آپ کے کچھ عقیدت مند بھی بیٹھے تھے اور ساتھ ایک تالاب تھا جس میں پانی تھا اور اس وقت انتہائی سردیوں کا یعنی تھنڈا موسم تھا تو آپ نے اس شخص کو جواب دیا فرمایا کہ اسم عاظم سکھاتا ہوں پہلے اس حوز میں نہا دھو کر غسل کر کے پاک صاف ہو جائیے تاکہ آپ کو اسم عاظم سکھایا جائے یہ بات سن کر وہ شخص بہت خوش ہوا فوراں سے لنگوٹ باندھا اور اس تالاب کے اندر غسل کرنے لگا جب غسل کر کے باہر نکلنے لگا تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے عقیدت مندوں کو اشارہ فرمایا کہ اس شخص کو تالاب سے باہر نہیں نکلنے دینا اب حالت یہ تھی کہ انتہائی تھنڈ کے عالم میں اس تالاب میں تھنڈے پانی میں وہ شخص نہا کر جب باہر نکلنے لگتا تھا تو باہر کھڑے احباب اس کو دھکا دیتے اور وہ دوبارہ پانی میں چلا جاتا پھر وہ دوسری سائیڈ سے نکلنے کی کوشش کرتا تو وہ دوبارہ اس کا رستہ روک لیتے الگرز کافی دیر تک وہ بیچارہ کوشش کرتا رہا کہ میں پانی سے باہر نکلوں انتہائی تھنڈ لگ رہی تھی اس کو لیکن اس کی کوشش ناکام ہوتی رہی الگرز کافی دیر کے بعد اس کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ مجھے باہر نہیں نکلنے دیں گے جب اس کو یہ یقین ہو گیا تو اس کو یہ بھی یقین ہو گیا کہ شاید یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں میری جان لینا چاہتے ہیں اس وجہ سے مجھے اس ٹھنڈ میں پانی میں پھینک دیتے ہیں اس تصور کے آتے ہی اس نے باہر نکلنے کی کوشش بند کر دی اور تالاب میں ہی کھڑے ہو کر اللہ رب العزت سے گرگڑا کر اور آجزی سے دعائیں کرنے لگا اور کہنے لگا کہ یارب مجھے اس مسئیبت سے بچا دے جب اس نے یہ دعا کی تو وہ جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین تھے عقیدت مند تھے انہوں نے اس شخص کو پانی سے باہر نکالا اس کو گرم لباس پہنایا اور کچھ وقت کے بعد جب اس کا جسم دوبارہ پہلے جیسی حالت پہ آیا اور وہ شخص نورمل ہوا تو وہ دوبارہ امام جعفر صادق کے سامنے آ کر ارز کرنے لگا کہ یا امام آپ کے حکم کے مطابق میں نے غسل بھی کر لیا اور جو مجھ پر مشکل آئی غسل کرتے ہوئے اس میں بھی میں اس آزمائش پر پورا اترا تو اب آپ مجھے اسم آزم سیکھا دیجئے امام جعفر صادق اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ اے اللہ کے بندے اسم آزم تو تو سیکھ چکا وہ شخص حیران ہوا کہ یا امام میں نے کب اسم آزم سیکھا تو آپ نے فرمایا کہ جب تالاب کے اندر تو نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تجھے اس مسئیبت سے نکال لیا تو وہی دعا اور وہی اللہ تعالیٰ کو پکارنا وہ تیرا اسم آزم تھا تیرے لیے وہی اسم آزم تھا جس کے ذریعے تو نے اللہ تعالیٰ کو بلائیا تو وہ شخص مزید متوجہ ہوا اور حیران ہوا کہ یا امام وضاحت فرمائیے تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر اسم ہی اسم آزم ہے اللہ تعالیٰ کے اسما میں سے ہر اسم ہی اس کا ہر نام ہی اسم آزم ہے لیکن کمی ہم پڑھنے والوں میں ہوتی ہے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں اور دنیا والوں سے دنیا اور اہل دنیا سے اپنی توقعات وابستہ کرتے ہیں تو اس حالت میں جو ہم ذکر کرتے ہیں اس ذکر کے اندر خلوص موجود نہیں ہوتا لیکن جب ہم اپنی تمام امیدیں تمام توقعات اور تمام دنیا سے یہ واسطے ختم کر کے مکمل یک سوئی کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارنا شروع کر دیں اور خلوص نیت سے ساری دنیا سے رابطہ منقطع کر کے اللہ تعالیٰ سے رابطہ جوڑ کر اس کا ذکر کریں تو اس حالت میں جو بھی اللہ تعالیٰ کا اسم پکارا جائے اور جس بھی اسم الہی کا ذکر کیا جائے اللہ تعالیٰ کا وہی نام اور وہی اسم انسان کے لیے اسم آزم ثابت ہوتا ہے تو پہلے تمہیں امید تھی ان لوگوں کے ساتھ جو تعالیٰ کے کنارے کھڑے تمہیں باہر نکلنے سے روک رہے تھے جب تمہیں یقین ہو گیا کہ یہ تمہاری امیدوں پر پورا نہیں اتریں گے اور تم نے یہ سوچا کہ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا اور کوئی مجھے بچانے والا نہیں ہے تو ان سب لوگوں سے اور تمام دنیا سے رابطہ توڑ کر تو نے سچے دل سے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہوا اور تم نے اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں جس اسم سے بھی پکارا وہی اسم تمہارے لیے اسم آزم ثابت ہو گیا تو سبحان اللہ کیسا پیارا انداز ہے سمجھانے کا اللہ تعالیٰ نے اہلِ بیعتِ اتھار کو جتنی شانیں عطا فرمائی تھی آپ اسی طرح شاندار انداز میں علمی مسائل بھی سمجھایا کرتے تھے تو اس جیسے مزید علمی موضوعات کی پر گفتگو سمات کرنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل الاسطقامت سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا علم دین کا خادم محمد وجاہت نواز پر گفتگو